الحمدللہ رب العالمين اور اس کے اصلاح کی اس کو ٹھیک کرنے کے ہدایت دی ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی انسان کا وعیب انسان کے وخامی بتائی ہے اور اس کے اصلاح کا حکم دیا ہے ایک مشہور صورت ہے سورہ متففین چونکہ آخری پارے کی صورت ہے تو بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ اور بہت سارے لوگوں نے علماء کرام سے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر بھی سنی ہوگی کیونکہ وہ موضوع ایسا ہے جو روز مرہ کا موضوع ہے کیونکہ متففین اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ کہ تباہی ہو بربادی ہو ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل کے معنی ایک معنی ترجمہ تباہی بربادی کی ہوتے ہیں اور دوسرا اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے تو جہنم ان کے لیے ہو یا ان کے لیے تباہی ہو جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں متفف کہتے ہیں عربی زبان کا ایک لفظ ہے تفیف تفیف کے معنی حلقہ معمولی اسی لئے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ پسال کے طور پر کہ جرحن تفیف معمولی زخم حلقہ زخم تو اسی سے لفظ بنا ہے متفف کے معنی کمی کرنے والے بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مقصود اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تجارت میں لگے ہوئے ہیں جو چھوٹے موٹے یا بڑے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وزن کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں ناب طول کی ناب کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں ہم ان آیتوں کا جو آئندہ بھی آئیتیں آرہ ان کا مفہوم یہی سمجھتے ہیں دیکھنے اگر حقیقت میں غور کرے تو ان کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے یہ انسان کی جو ایک غلط ذہنیت ہے اس پہ کاری ضرب ہے ذہنیت کیا ہے آگے پوری بات سمجھ میں آئے گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تباہی ہو ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اللَّذِينَ اِذَكْتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ یہ وہ ذہنیت ہے یہ اس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں کہ جب لینے کی باری آتی اِذَكْتَالُوا عَلَ النَّاسِ جب لوگوں سے لینے کی باری آتی ہے وزن کر کے ناب کے یسْتَوْفُونَ تو پورا پورا لیتے ہیں جہاں اپنا لینا ہوتا ہے اپنا حق تو پورا چاہیے یہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے کسی بھی رشتے میں ہو سکتا ہے کسی بھی کاروبار کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے بیوی چاہتی کہ اسے پورا حق ملے شوہر چاہتا ہے کہ اسے پورا پورا حق ملے اسے عزت ملے احترام ملے بیوی فرمابرداری کرے بیوی اس کی خدمت کرے اور بیوی چاہتی ہے کہ شوہر پورے حقوق اس کو دے والدین چاہتے ہیں کہ بیٹے بچے بیٹا بیٹی بچے ان کو پورے حقوق دیں بچے چاہتے ہیں کہ والدین ان کو پوری ذمہ داری ان کی اٹھائیں ان کے حقوق دیں بھائی چاہتا ہے کہ پورا حق ایک بھائی دے پڑوسی چاہتا ہے کہ پڑوسی ہونے کی حیث سے اس کے سامنے والے محلے والے اس کو پورا حق دیں پارٹنرشپ ہے تو اس میں پورا حق چاہتا ہے ہر اعتبار سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز نہیں بتائی ہے ایک ذہنیت بتائی ایک منٹیلیٹی بتائی ہے کہ وہ لوگ یہ ہیں کہ یستوفون جب لینے کی باری آتی ہے تو وہ پورا پورا لیدہ چاہتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوہُمْ يُخْصِرُونَ اور جب وزن کر کے ناب کے دینے کی باری آتی ہے وزن کر کے دینے کی باری آتی ہے یُخْصِرُونَ تو کمی کرتے ہیں جب دینے کی باری حق دینے کی باری آتی ہے جب ذمہ داریاں اٹھانے کی باری آتی ہے تو وہاں کمی کرتے ہیں کسی بھی آپ جیسے ایمپلائی ایمپلائیر وہاں بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں جو بوس ہوتا ہے جب کام لینے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے ملازمین پر اپنے ایمپلائیز پر سختی کرتا ہے ٹیم سے آنا ہے وقت میں جانا ہے سستی نہیں کرنا ہے کوئی ٹیم وقت زائر نہیں کرنا تمام باتیں وہ رولز ریگولیشنز تمام چیزیں بتاتا ہے لیکن جب تنخواہ میں اضافے کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے یخصرون تو وہاں بہانے بناتا ہے اسی طرح منازمین ہوتے ہیں کہ جب اپنے حقوق کی باری آتی ہے تنخواہ میں اضافے کی بات آتی ہے کسی بونس کی بات آتی ہے کسی بھی سہولت کو حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے حق کے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہمیں اپنا حق دیا جائے لیکن جہاں ذمہ داری ادا کرنے کی بات آتی ہے ڈیوٹی کرنے کی بات آتی ہے ڈیوٹی میں محنت کرنے کی بات آتی ہے وہاں انسان یخسرون پیچھے ہٹ جاتا ہے وہاں سستی کاہلی بہانے تمام باتیں آ سکتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں صرف سادہ مفہوم نہیں ہے ایک مفہوم ٹھیک ہے وہ واضح ہے کہ نابطول میں کمی کرنا کہ آپ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک پوری ذہنیت پر بات کی ہے کہ ایسی ذہنیت جہاں انسان جب اپنے لیے لینے کی بات کرتا ہے تو اس کا مو بڑا کھلتا ہے سب کچھ چاہیے اسے اس کے تمام حقوق چاہیے بلکہ شاید اپنے حق سے زیادہ چاہیے لیکن جہاں دینے کی بات ذمہ داری ادا کرنے کی بات آتی ہے انسان وہاں پیچھے ہٹ جاتا ہے وہاں بہانے بناتا ہے وہاں سستی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے وہاں ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہے پھر آگے فرمایا اب دیکھیں ایک برائی ہے ایک دوسرا اہم نقطہ چند آیتوں میں ہے کہ ایک برائی ہے نابطول میں کمی کرنا ذمہ دارییں ادا نہ کرنا یہ برائی جائے گی کیسے اللہ تعالی نے علماء اکرام کو ایک طرح سے ایک چیز بتائی ہے اس میں ایک راز بتایا ہے ایک اصول بتایا ہے ایک طریقہ بتایا ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج سے برائی ختم ہو اور عام لوگوں کو بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا نیک بنے برائی نہ کرے واجبات کو ادا کرے تو کرنا کیا ہوگا آپ کیوں وہی اللہ تعالی نے آگے کہا ہے کیا ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جو برائی کر رہے ہیں کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے حساب و کتاب ہوگا اچھی چیزیں یا بری چیزیں جو انسان نے کی ہیں وہ پائی پائی کا رتی رتی کا حساب ہوگا کیا یقین نہیں ہے اگر یقین ہے تو آدمی غلطی نہیں کرے گا جنت جہنم کا منظر سامنے ہے بھٹی ہوئی آگ ہے اور جنت میں نعمتیں ہیں جس کے سامنے یہ ہے کہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے دفن ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اسے یقین ہے کہ قبروں میں سوال جواب ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ تعالی کے سامنے محشر میں پیش ہوں گے اور پائی پائی کا حساب ہوگا انسان وہاں بچنے کا آپشن نہیں ہوگا یہ یقین جتنا پختہ ہوگا اور علماء کرام کا کام یہی ہے کہ عوام میں اس یقین کو پختہ کریں اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے نیکی کریں برائی سے دور رہیں تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے بچے اور بچیوں میں یوم آخرت کے تصور کو واضح کروں بتاؤں کہ ایسا کرنے سے جہنم ملتی ہے جہنم میں جاؤ گے ایسا کرنے سے جنت ملتی ہے ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ایسا کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہوگا جب تک یہ باتیں ذہن میں پختہ نہیں ہوں گی مضبوط نہیں ہوں گی عام طور پر انسان ایسا ہی ہے کہ وہ جب تک اسے ڈرائیہ نہ جائے جب تک اسے لالچ نہ دیا جائے دونوں چیزیں ترقیب و ترہیب نہ ہو تو انسان اپنے فرائض نہیں ادا کرتا کچھ حد تک دنیاوی جو قانون ہوتے وہ بھی پابند کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ انسان دنیاوی قانون کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کا تصور ایسا واضح کیا جائے کہ اس کے سامنے کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہے سب کچھ حساب و کتاب ہوگا یہی اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ کیا لوگ کس وہم میں ہیں کس دھوکے میں ہیں کیا ان لوگوں کے یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لئے جس دن پوری انسانیت جب سے آدم سے لے کر آخری شخص جو اس دنیا میں آیا ہے سب کے سب اللہ تعالی کے سامنے تمام عالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا شمار نہیں ہوگا اس کو دیکھا نہیں جائے گا اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ بدلے میں پیش کر سکے اس دن کی تیاری تو یہی دو باتیں کہیے ایک یہ یہ حقوق کی ادائیگی ذمہ داریوں کی ادائیگی آدمی اس میں زیادہ جو ہے جستی دکھائے اپنے حقوق لینے میں کمی ہو جائے چل جائے گا لیکن لینا چاہیے لیکن چل جائے گا لیکن جہاں تک ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے حقوق ادا کرنے کا مسئلہ انسان کو اس میں زیادہ محنت کرنا چاہیے زیادہ کوشش کرنے چاہیے اور دوسری بات یہ کہ انسان اس تصور کو واضح رکھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سابنے حساب و کتاب ہوگا کیونکہ اگر یہ تصور جتنا زیادہ مضبوط پختہ کلیر ہوگا اتنا زیادہ انسان برائیوں سے دور رہنے والا نیکیوں کو کرنے والا ہوگا ایک آخری بات کہ کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ایک دوسرے پیرائے میں دوسرے الفاظ میں آپ نے کہا ہے ایک مشہور حدیث ہے بار بار آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے ناپسند کرتا بعض روایتوں میں منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منعوہات وہی چیز وہی منٹالیٹی منعوہات کہ جب دینے کی بات آئے تو انسان منع کر دے جب کوئی مانگے اپنا حق کوئی بھی شخص جب مانگے تو آدمی کیا کرے منع منع کر دے وہ ہاتھ ہاتھی کے معنی لاؤ دیو اور جب لوگوں سے لینا ہو اپنا حق لینا ہو یا کوئی بھی چیز لینی ہو تو انسان جو ہے کہہ کہ لاؤ مجھے دو تو نبی نے اس حدیث میں بھی اس ذہنیت سے منع فرمایا کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو ذمہ داریاں ادا کرنے والا دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والا حقوق کو ادا کرنے والا اور جو ہے اسی طرح اپنے حق کو بھی لے لیکن اپنے حق میں کمی کر دے تھوڑی سی گنجائش ہے لیکن ذمہ داری ادا کرنے میں گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق کو ادا کرنے والا بنائے ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بنائے اور ہمیشہ آخد کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھنے والا بنائے اسی ایک اعتبار سے زندگی گزارنے والا بنائے آمین وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ نبی کریم والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن